آٹا اور چینے کے بعد عدویات کا بہران عوام کا جینہ محال ہو گیا کالا موتیاں اور دماغی امراض کی عدویات کی قلت پیدا ہونے سے بلیک میں فروغ شروع ہو گئی ہے مریض دربدر خوار ہونے لگے ہیں خام مال مہنگا ہونے پر دواساس اداروں نے پروڈکشن کم کر دی تبدیلی سرکار کی حکومت میں ایک کے بعد ایک بہران نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی کالا موتیاں اور دماغی امراض کے لیے استعمال ہونے والی دواں ناپید ہو گئی عدویات کی مارکٹ میں بلیک میں فروغ ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے کالا موتیاں کے مریضوں کو دواں کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اے زیڈ ایم کی تیس گولیوں کی ڈبوی کی قیمت سینٹالیس روپے ہے ایسی موکس کی تیس گولیوں کی قیمت پچاس روپے ہے جبکہ دائی موکس کی تیس گولیوں کی قیمت چالیس روپے ہے دواساس اداروں کو ڈرپ سے دوا کی قیمت کم ملنے اور خام مال مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کو کم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں دوا کی قلط پیدا ہو چکی ہے بلیک میں اس کی فروغ تجاری ہے پاکستان فارمسیٹیکل منفیکچررز اسوسییشن کے چیئرمن ازیر ناغرہ کا کہنا تھا کہ ڈرگ ریگولیٹی ایتھارٹی کی جانب سے اس دوا کی قیمت کم کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے دوا ساز اداروں کی جانب سے اس کی پروڈکشن کم کی جا رہی ہے میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے اس کو بلیک کر کے مہنگے دامو فرخت کیا جا رہا ہے چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب منور حیات کا کہنا تھا کہ تمام ڈرگ انسپیکٹرز کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ اس دوا کی بلیک میں فرخت کو روکا جائے اگر بلیک یا مہنگے دامو فرخت کرتا کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر یا دکاندار پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی